امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے ہم نے ریپروڈکشن کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم نے ایمبریولوجی سٹارٹ کرنی ہے ایمبریولوجی کو نورملی لوگ بڑا تف سبجیکٹ سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت زیادہ مزے گا انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اور سٹیپ وائز لے گے ہم چلیں گے اور پورا کا پورا ایمبریو بنا کر دکھاؤں گا آپ کو پہلے فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ ویک میں کیا چینجز آتی ہیں تھرڈ ویک میں کیا چینجز آتی ہیں پھر سکلیٹل سسٹم کیسے بنتا ہے سی ویس کیسے بنتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کیسے بنتا ہے ایک ایک ڈراغ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ اور بلکل بہترین طریقے سے ٹپس پہ آپ کو ایمبرالی جی آ جائے گی تو آج ہمارا لیکچر ہے فرسٹ ویک آف ڈیویلیپمنٹ سے ریلیٹڈ پہلا ویک کون سا تھا پہلے ویک میں کیا کیا چینجز آئی ہیں نورملی کیا ہوا تھا ہمارے پاس زائی گورڈ بن گیا سپامز اور ایکسلز کی فیونس سے ہمارے پاس زائی گورڈ بن گیا زائی گورڈ کہاں پہ بنا اس جگہ پر ہمارے پاس زائی گورڈ بنا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ایمپیولا کیا کہتے ہیں ایمپیولا آف دی فلوپین ٹیوبز اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ زائی گورڈ جب بن گیا تو سات دنوں تک یعنی فرسٹ ویک اندر کتی دن ہوتے ہیں سات ویک سات دن ہوتے ہیں اس سات دنوں تک اس ایمپیولا کے اندر جو زائی گورڈ پڑا ہوا ہے یہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں یہ زائی گورڈ یہاں سے لے کر یہاں تک سات دنوں تک پہنچتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ زائیگور یہاں سے لے کر یہاں تک سات دنوں تک یہ پہنچتا ہے اب سات دنوں تک یہاں تک پہنچتا ہے تو بیچ میں باقی سٹیپ وائز چیک کر لیتے ہیں کہ یار دو دن تک تین دن تک چار دن تک پانچ دن تک یہ کان کان تک پہنچتا رہتا ہے یہاں تک پہنچنے میں اس کو لگ جاتے ہیں جی تین دن کتنے دن یہاں تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں تین دن لگ جاتے ہیں پھر یہاں تک پہنچنے میں اس کو ایک اور دن لگ جاتا ہے ہو گئے کتنے دن چار دن تین دن یہاں تک پہنچنے میں لگ گئے چوتھا دن یہاں تک پہنچنے میں لگ گیا باقی دو دن یہ یہاں پہ ویسے ہی فلوٹ کرتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے اور جگہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ یار میں یہاں پر امپلانٹ ہو جوں میں یہاں پر امپلانٹ ہو جوں یا میں یہاں پر امپلانٹ ہو جوں یا یہاں پر ہو جوں یا یہاں پر ہو جو جگہ اس کو بہتر لگتی ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ نو مہینے رہنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو یوٹرس کی لائننگ ہوتی ہے انڈومیٹیوم کی یہاں پہ سپیسیفک پروٹینز بھی پڑی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پورے کے پورے زائیگوڈ نے اس ٹائم جو ہوتا ہے وہ اندر چلے جانا ہے اس ٹائم تو زائیگوڈ نہیں ہوتا ہے بلاسٹو سسٹ ہوتا ہے انڈومیٹیوم کے اندر چلے جانا ہے اور اس کے نام ہوتا ہے سیلیکٹنز وہ سیلیکٹنز سیلیکٹ کرتی ہے کہ اس نے کس جگہ پر سیلیکٹ آکے اٹیچ ہونے ہیں جب کس جگہ پر سیلیکٹ آکے اٹیچ ہونے ہیں کہ چلے جانا ہے تو کیا کیا چینجز ہیں ہم نے ایک ہفتے کے اندر کیا دیکھنا ہے ایک ہفتے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ زائیگوڈ یہاں تک جب پہنچتا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد کیسے یہ تھوڑا سا امپلانٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں اس کے باہر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں کیا کیا اس کے اندر نئے سٹکچرز بن رہے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اب جب یہ یہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے نا کتنے دن اس کو لگے تقریباً لگے تین دن اور اس سٹیج کا نام ہمارے پاس ہوتا ہے مورولا کیا سٹیج کا نام ہوتا ہے مورولا یہاں پر اس کے اندر صرف ایک سال ہوتا ہے لیکن آہستہ 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 اس کے اندر کلیویج ہو رہی ہوتی ہے یعنی میٹوٹک ڈیویان ہو رہی ہوتی ہے اور جب یہ مورولا سٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر تقریباً چھے سے لے کر بتیس تک سولہ سے بتیس تک سال ہوتے ہیں کتنے سال ہوتے ہیں اس کے اندر تقریباً سولہ سے لے کر بتیس تک اب یہ آہستہ 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 اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے ایک دن اسے یہاں تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے جب ایک دن اسے یہاں تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے اس سیل کے اندر تقریبا تقریبا آپ سمجھ لیجئے ساٹھ سے ستر تک سیلز ہوں گے اس کے بعد ساٹھ سے ستر تک سیلز ہونے کے بعد یہ آ جاتا ہے تقریبا یہاں پر اب جب یہ ایک دو دن یہاں پر فلوٹ کر رہا ہوگا بھٹک رہا ہوگا تو ہوتا کچھ ایسا ہے کہ یوٹرس کے اندر سے نا اس کے اندر فلوڈ جانا چل جانا جانا لگ جاتا ہے جسے ہم یوٹرائن ملک بھی کہتے ہیں یا یوٹرائن جوس کہتے ہیں یہ یوٹرائن جوس یہاں پہ آیا کیسے ہمیں پتا ہے نا کیا سکریٹ کر رہا ہے پرو جیسٹران وہ پرو جیسٹران کیا کرتا ہے یہ انڈومیٹریم کی لائننگ کو تھک کر دیتا ہے اب یہ جو انڈومیٹریم کی لائننگ ہوتی ہے نا یہ تھک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہاں پہ گلینڈز بن جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جوسز ریلیس کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے بلڈ ویسل وغیرہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو یہ جگہ ہائیلی جوسی ہوتی ہے ہائیلی جوسی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ جاتا ہے اس کے اندر جو یوٹرائن جوس ہے وہ جانے لگ جاتا ہے جیسے اس کے اندر یوٹرائن جوس جاتا ہے جیسے اس کے اندر یوٹرائن جوس جاتا ہے تو یہ بان جاتی ہے بلاسٹو سیل اس کے اندر ایک کیوٹی ٹائپ کی بان جاتی ہے جس کا نام ہے بلاسٹو سیل دوبارہ یاد رکھیں بلاسٹو سیل تب ہی بنے گی جب یہ یوٹرس کے اندر آئے گا یوٹرس کے اندر آئے گا تو یوٹرائن جوس اس کے اندر جائے گا نا یوٹرائن جوس جائے گا تو کیوٹی بنے گی اور کیوٹی بنے گی تب اس کا نام بلاسٹو سیل کے لائے گا اور اس میں تقریباً ہوتے ہیں سو سے لے کر دو سو کے قریب قریب سیلز دوبارہ سمجھئے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ زائی گوڑ تھا زائی گوڑ کے پاس صرف ایک سیل تھا لیکن سات دنوں کے بعد اس کے پاس کتنے سیلز ہو جائیں گے سو سے لے کر دو سو سیل تک جب زائی گوڑ تھا اس کا ایک نام تھا زائی گوڑ ایک سیل تھا اس کے اندر لیکن جیسے اس کے اندر سو سے دو سو سیل ہو گئے اور اس کے اندر کیویٹی بن گی اب اس کا نام چینج ہو گیا اب اس کا نام ہو گیا اس کا نام ہو گیا بلاسٹو سیل یہ میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو ابھی مائن میں بنوار ہوں ابرال بتا رہا ہوں کہ ہو کیا ہو گا گیا ایک ایک ہفتے کے اندر اس کے بعد کیا ہوا اس سے دورا سا پیچھے چلے ابرال بتا رہا ہوں اور جگہ چیک کر رہا تھا کہ یار میں کس جگہ امپلانٹ ہو جاؤں یہ ساری گیم تھی ہمارے پیچھے تو فرسٹ ویگ او ڈیویلپمنٹ کے اندر نا ہمارے چار بڑے بڑے کام ہونے ہیں کیا کام ہونے ہیں چار بڑے بڑے کام ہونے ہیں فرسٹ ویگ کے ڈیویلپمنٹ کے اندر پہلا کام کیا ہو گیا ہے کلیویج ہوگی کیا کام ہوگا کلیویج ہوگی سیلز زیگوڈ بار پر ڈیوائیڈ ہوتا بڑے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور کلسٹرز leave بنا آ لے گا کیوں کہ ہماری باری کے اندر ایک زیگاڈ ہوتا ہے نارملی ہم ایک زیگوڈ سے بنے ہوئے زیگوڈ کے اندر سیلا ہے جبکہ ہمارے اندر billion' upsell' ہے تو وہ billion' of cells کیسے بنے ہیں سال بار پر ڈیوائیڈ ہوسس کے ذریعہ منطر میٹوسے ہوسے دوست کے اندر ہوتی آئی تو اسکاں کہہتے ہیں کلیویج کلیویج میٹوسیز اگر زیگورٹ کے اندر ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیویج یہ بات یاد رکھنی ہے دوسری سٹیج آجے گی مرولا کیا آجے گی مرولا پھر ہمارے پاس مرولا کے علاوہ بلاسٹولا بنے گا اس میں بلاسٹولا بنے گا اور لاسٹ میں ہمارے پاس امپلانٹیشن ہوگی امپلانٹیشن یہ چار مین بڑے بڑے کام ہے جو ہمارے پاس فرسٹ ویک کے اندر اندر ہونے ہیں پہلا کام کیا ہوگا کلیویج ہوگی مرولا فورمیشن ہوگی اس کے علاوہ بلاسٹولا فورمیشن ہوگی اور تیسرا تھوڑا سے یہ سلائٹلی امپلانٹ ہو جائے گا ہم سٹیپ وائز چلتے ہیں ایک ایک کیسے یہ سسٹم ہوتا ہے پہلے آتے ہیں کلیویج کے اندر کلیویج کے اندر کیا ہوگا جی یہ ہمارے پاس ہے ایک زائیگورٹ کمپلیٹ یہ مثال کے طور پر یہ میرے پاس زائیگورٹ تھا یہ زائیگورٹ ہے میرے پاس اس زائیگورٹ کے بارنا ایک بلیک کلر کی لیر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے زونہ پیلی سوڑا آپ کو بتا ہے نہیں یہ زونہ پیلی سوڑا کی لیر ہوتی ہے یہ زونہ پیلی سوڑا کی لیر کے بڑے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں میں آپ کو تین بڑے بڑے اس کے کام بتا دیتا ہوں پہلے جب یہاں پہ آوری پڑی بھی ہوتی ہے تو آوری کے اندر زونہ پیلی سوڈا کا کام ہی ہوتا ہے یہ اووری ہے اووری کے اندر یہ سیکنڈری او سائٹ ہے سیکنڈری او سائٹ کے اندر زونہ پیلی سوڈا کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈری او سائٹ کو پرسنلی پروٹیک کرتا ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا اس کو نقصان نہیں پنچانے دیتا کہ کوئی بھی چیز آج ہے اس کو نقصان بچا دے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کو گرافین فولیکلز میں چینج کروا دیتا ہے پھر جیسے ہی وہ ایک سیل یا سیکنڈری ہوسائیڈ یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے وہ زائیگورڈ میں کنوائٹ ہونا جاتا ہے تو یہ صرف ایک سپرم سیلز کو علاو کرتا ہے کہ یار وہ اس کے اندر ایک سپرم سیلز انٹر ہو اور صرف پولی سپرمی کو علاو نہیں کرتا اور ایک زائیگورڈ بنے دوسرا کام زونہ پہلی سوڈا کا یہ ہوگا تیسرا کام زونہ پہلی سوڈا کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمپلانٹیشن کیلئے جگہ مقرر کرتا ہے کہ یار یہ ہر جگہ ایمپلانٹ نہ ہو جائے اگر یہاں پہ زائیگورڈ کے ساتھ زونہ پہلی سوڈا کی لیر نہ ہوتی تو زائیگورڈ یہی پہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ایک ٹروپک پریگننسی گیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ زائیگورڈ یوٹرس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ایمپلانٹ ہو جاتا تو یہاں پہ فلوپین ٹیوبز کے اندر ہی پلیسنٹا بننے لگ جاتی اور کرتے 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 پلیسنٹا ہی پھٹ جاتا پلیسنٹا پھٹے کے بعد اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ پیشنٹ مار جاتی ہے فیمیل مار جاتی ہے تو اسی لیے زونہ پہلی سوڈا کی لیر بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ زونہ پہلی سوڈا کی لیر صرف اور صرف اس کو کو یوٹرس کے اندر ایمپلانٹ ہونے دیتی ہے اور کسی بھی جگہ ایمپلانٹ نہیں ہونے دیتی تو ہمارے پاس یہ زائی گوڑ ہے اور یہ زائی گوڑ بن چکا ہے سپمز اور ایک سیلز کی وجہ سے یہ مثال کے طور پہ میرے پاس ہے زائی گوڑ اب اس زائی گوڑ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوگی چینجز آنے لگ جنگے اور یہ ایک سیلز سے دو سیل بننا سٹارٹ ہو جنگے یہ ایک سیلز سے کیا ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے دو سیلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک سیلز سے دو سیل بن گئے ایک سیل یہ بن گیا میرے پاس ایک سیل یہ بن گیا یہ بار جو بلیک کلر کی لیر ہے اس کو نام ہے زونہ پہلی سوڈا یہ زونہ پہلی سوڈا کی لیر کیا کرے گی اس کو پروٹیکٹ کرے گی کہ یہ کئی اور امپلانٹ نہ ہو جائے اور دوسرا یہ پروٹیکٹ کرے گی کہ یہ جو دو سیلز بن گئے ہیں یہ دو سیلز ہوتے ہیں توٹی پورٹنٹ توٹی پورٹنٹ کا مطلب آپ کو بتائیں نا کہ اس سے پوری بارڈی بن سکتی ہے تو آگے دو سیل سے چار سیل چار سیل سے چھے سیل چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بنیں گے تو اگر یہ زونہ پہلی سوڑا کی لیرنا ہوتی تو وہ جو بتیس سیل بنتے ایک ادھر بن جاتا ہے ایک ادھر آ جاتا ہے ایک ادھر آ جاتا ہے ہر جگہ بچے بننے لگ جاتے ہر جگہ یہ پلسنٹا بنتے اور پورے پورے فیٹس بننے لگ جاتے میں آپ کو بتایا کہ اگر ایک بھی اگر زیگوڑ یہاں پہ امپلانٹ ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کی موت ہو سکتی ہے تو اگر یہ زونہ پہلی سوڑا نہ ہوتی تو سیلز تو ڈیوائیڈ ہو رہے تھے اگر ڈیوائیڈ ہو رہے تھے تو ڈیفرنٹ سیلز بنتے اور ہر جگہ امپلانٹ ہو جاتے اور بڑا نقصان دے ہوتا یہ تو کیا ہوا زیگوڑ بنا زیگوڑ بننے کے بعد تقریباً تیس گھنٹے کے بعد فرسٹ کلیوی جوئی تیس آورز کے بعد فرسٹ کلیوی جوئی اور ہمارے پاس دو اس طرح کے سیلز بن گئے اب اس سیلز کا بھی سپیشل نام ہوتا ہے ان دو سیلز کا نام ہم دیتے ہیں بلاسٹو میرز کیا نام ہے ان کا بلاسٹو میرز اب جس طرح ہمارے پاس کیڈنی کے سیلز ہوتا ہے ان کا سپیشل نام ہوتا ہے نیفرونز برین کے سیلز کا سپیشل نام ہے نیورونز لیور کے سیلز کا ہپیٹو سائٹس ہوتا ہے اسی طرح جب زیگوڑ کے کلیویج کے سیلز ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے بلاسٹو میرز اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کلیویج فرسٹ کلیویج کب ہوئی ہے تقریباً تیس گھنٹے کے بعد فرسٹ کلیویج ہوئی ہے اس کے بعد اسی طرح تقریباً 20 گھنٹے اور لگیں گے اور یہ دو سیل ڈیوائیڈ ہو جائیں گے چار سیل کے اندر دو سیل کتنے سیل کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے چار سیل کے اندر ہو جائیں گے آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ جو فرسٹ کلیویج ہوئی ہے اور سیکنڈ کلیویج ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ورٹیگل یعنی یہ یونینٹی کے انگل پہ ہوگی یہ ورٹیگل ہوتی ہے اور تیسری کلیویج ہمارے پر جا کے تھوڑی سی ہوریزنٹل ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ چار بن گے اس کے بعد ہوگی تقریباً تھرڈ کلیویج اور تھرڈ کلیویج ہمارے پاس دس گھنٹوں کے اندر ہوتی ہے یہ کلیویج آپ نے یاد رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹھ سیل بن جیگے یہ ہمارے پاس آٹھ سیل بن گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور دو سیل پیچھے ہوں گے کیونکہ 3D picture نہیں بن پائی یہ 8 cells ہمارے پاس بن گئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں second cleavage ہو گئی ہے ہمارے پاس second cleavage اور اس کو کہتے ہیں third cleavage اور یہ ہمارے پاس 8 cell stage پہنچ گئی ہے 8 cell stage پہنچ گئی ہے یہ second cleavage ہے اور یہ 4 cell stage ہمارے پاس ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ زائیگورڈ آیا زائیگورڈ نے فیوز کیا 30 گھنٹے کے بعد بلاسٹو میر کے 2 cells بن گئی ہے یعنی 1st cleavage ہوئی ہے 2 cell اس کے بعد 20 گھنٹے کے بعد second cleavage ہوئی ہے 4 cells بن گئے اس کے بعد 8 cells بن گئے ہیں اور یہ cells کی تعداد کنٹینیسٹی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور زائیگورڈ ابھی تک یہاں سے صرف یہاں تک پہنچا ہے یہ بات یاد رکھیں تقریباً دو سے ڈائی دن گزر گئے ہیں زائیگورڈ ابھی یہاں تک ہے اور تقریباً کتنے cells بن گئے 8 cell stage آ چکی ہے یہاں تک پہنچا گیا اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ زائیگورڈ دوبارہ اور ڈیوائیڈ ہوں گے اور یہ بنا لیں گے clump of cells اب یوں clump of cells بننے لگ جاتے ہیں جو جس کو ہم 16 cell stage کہتے ہیں یہ 16 cell stage آ گیا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا compact کر لیا ہے یہ میں تھوڑے زیادہ cell میں نے بنا دیا لیکن یہ تقریباً 16 cell ہوتے ہیں گنے نہیں ہے میں نے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگئی یہ ایک دوسرے کے قریب آگے compact ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں compaction compaction کیوں ہوئی ہے یہ ہمیں پہلے پتا ہونے چاہیے compaction اس لئے ہوئی ہے کہ جگہ بہت کام ہے cells بہت زیادہ ہو گئے زونہ پہلی سوڈا کی لیئر بہت بڑی ہے اور زونہ پہلی سوڈا کی لیئر کیا کرتے ہیں ان کو ایک دم اندر کی طرف دکھیل رہی ہوتی ہے ان کو اندر کی طرف دکھیل رہی ہوتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو cells ہوتے ہیں مثال کی طور پر ایک cell یہ ہے ایک cell یہ ہے ایک cell یہ ہے ان cells کے اوپر ایک special protein ہوتی ہے جن کا نام ہے glycoprotein glycoprotein ان تینوں کی glycoprotein آپس میں انٹریکٹ ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو کھیچ لیتے ہیں اور ان کا جو distance ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ اتنے قریب آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک hard ball like structure بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرولا مرولا کو مرولا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اگر ہم شیطوت کو دیکھیں نا شیطوت کو یعنی ملبری کو ملبری کو دیکھیں تو وہ بالکل جس کی طرح جس جس طرح شیطوت ہے مثال کی طرح شیطوت اس کے پر یہ ڈاڈ ڈاڈ ٹائپ کی ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم مرولا کو دیکھیں ہے ایمبریولوجیکل سٹیٹ میں تو ہمارے پاس ایک ball of cells نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک ball of cells نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اندر سے hollow نہیں ہوتے یہ ماد یاد رکھیے گا یہ اندر سے بالکل compact ہوتے ہیں اور solid ہوتے ہیں اندر سے full کیا ہوتے ہیں compact ہوتے ہیں اور solid ہوتے ہیں اس process کا نام ہے conception compartil کس میں ہوئی ہے مرولا سٹیج میں ہوئی ہے اللہ زیگوڑ بھی یہاں تک پہنچ گیا ہے زیگوڑ کیا تک پہنچ گیا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی تک یہ інcıلس کو کام نہیں بتا گیا ہم نے کیا قام کرنا ہے ہم نے hard بنانا ہے liver بنانا ہے کیڈی بنانا ہے کیا گا کیا گام کرنا ہے حالانکہ یہ زیگوڑ اور زیگوڑ کو کجا گام ہے اس نے پوری body بنوانی ہے لیکن ابھی تک اس کو اپنا کام نہیں بتا اب یہ کیا ہوگا اب یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف جانے لگے اب جیسے یہ آگے کی طرف جا رہے ہے سیلز بڑھتے جا رہے سیلز لیکن اگر ایک ہی چھوٹی سی گاڑی ہے اور اس کے اندر بندے پہنچ گئے سو بندے پچاس بندے دو سو بندے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی کے اندر آنا ہے تو وہ رہ سکتے ہیں نہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہ زونہ پہلی سوڈا کی لیئر جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا کیوں ختم کرنا پڑے گا تاکہ بندے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ اس کے اندر نہیں رہ سکتے اور دوسرا جو ہمارے پاس یہ جو مورولا ہے مورولا کی جو سٹیج یعنی زائیگوڈ نارملی ہم زائیگوڈ تو نہیں کہہ سکتے یہ جو ماہ سٹیج کا بن گیا اب اس نے امپلانٹ بھی تو ہونے ہیں وہ امپلانٹ تب ہی ہو پائے گا جب یہ زونہ پہلی سوڈا کی لیئر ختم ہو جائے گی تو ایز ایز ایزلٹ کیا ہوگا کہ یہ یہاں تک تو پہنچ گیا اب یہاں تک پہنچنے کے بات کیا ہوگا کہ اس کے اندر فلوڈ جانے لگ جائے گا جیسے اس کے اندر فلوڈ جانے لگ جائے گا اس کے جو سیلز ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ ایک طرف کی طرف ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی اس سے دو لیئرز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اس سے کیا ہو جائیں گی دو لیئرز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک لیئرز کیا کرے گی ایک لیئر چلی جائے گی اس کناروں کی طرف ایک لیئر کنارے کی طرف چلنا ایک آوٹر لیئر بن جائے گی جو کنارے کی طرف جانا سٹارٹ ہو جیں گے وہ ایک پول پہ جمع ہنا سٹارٹ ہوں جائیں گے کیا ہو جائیں گے ایک پول پہ جمع ہونا سٹارٹ ہو جائیں کیوں کیوں کہ اب سیلس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سیلس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب انہوں نے آپ اس میں اتحد اور اتفاق سے رہنا ہے اور دوسرا کیا ہوا سیلس کے اندر یہاں پہ یہ مثال کے طور پر یہ میرے پاس تھا مور یہ جو quiet مورولہ سے آگے جو بھی اندر یہاں سے آٹین جوس بھی جانے لگ گیا اب جیسے یوٹرین جوس گیا یہ میرے پاس آؤٹر لیئر سمجھ لیجئے یہ میرے پاس زونہ پہلی سوڑا تھی اور اس کے بعد یہاں پہ جو ایک سیل تھے وہ ایک جگہ پہ کنسٹریٹ ہونا سٹارٹ ہوگے جیسے وہ ایک جگہ پہ کنسٹریٹ ہوئے یہاں پہ کیونکہ اس کے اندر یوٹرین جوس چلا گیا ہے اب وہ جب جوس چلا گیا ہے وہ جوس کہاں جائے گا وہ جوس یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ کنسٹریٹ ہونا سٹارٹ ہو جھے گا وجوز نہیں پہ کنسٹریٹ ہونا سٹارٹ ہو جے گا اور یہاں پہ ایک کیونٹی بنا لی ہے اس کیونٹی کا نام ہے بلاسٹو سیل اس کا کیا نام ہے بلاسٹو سیل بلاسٹو سیل اور یہ جو س الس جمع ہوگیا ان سیلز کا نام ہے انر سیلز ماس انر سیل ماس اور یہ جو باہر سیل بن گیا گیا брат کی اس کا نام ہے آٹر سیل ماس اب آج جا آگے جاںAR کے جاں پتہ لگے گا کہ جو انر سال ماس ہوتی ہے آگے جا کے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ہمارے پاس بنجے گا ہمارے پاس就otion کے اندر ہوتا ہے دوبارہ دیکھیں چار کام ہم نے پڑھنے تھے پہلا کام تھا کلیوچ کلیوچ کس طرح ہوئی ہے وہ ہم کہتے ہیں پروپو بلاسٹ آگے جا کے اور اس سے ہمارے پر پلیسنٹا بنتا ہے اور کوریون بنتا ہے یہ کام ہمارے پاس یہ بلاسٹو سیل کے اندر یا بلاسٹولا سیج کے اندر ہوتا ہے دوبارہ دیکھیں چار کام ہم نے پڑھنے تھے پہلا کام تھا کلیوچ کلیوچ کس طرح ہوئی ہے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے پھر آئی ہے مورولا مورولا آئی ہے تقریباً تین سے چار دنوں کے بعد کتنے دن ہیں تین سے چار دنوں کا اور تقریباً سولہ سے بتیس تک کے سیلز یہاں پر موجود تھے اس کے بعد آئی ہے بلاسٹولا بلاسٹولا کتنے سال کے بعد آئی ہے تقریباً سو سیلز کے بعد بلاسٹولا آئی ہے اور بلاسٹولا کے اندر کیویٹی موجود تھی اور کیویٹی موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بن گئے دو لیئر سیلز کی انر سیلز مہین کام بلاسٹولا کے اندر ہوئے ہیں کیا کام ہوئے ہیں دو لیئرز بن گئے ہیں سو سیلز موجود اور کیویٹی بن گئے ہیں ایک لیئر کا نام ہم نے آوٹر سیلز ماس دیا اور ایک کا نام انر سیلز ماس دیا انر سیلز ماس پورا کا پورا ایمبریو بنائے گا اور آوٹر سیل ماس پورا کا پورا پلیسنٹا اور کوریون بنائے گا ابھی رگ ہمارے پاس یہ